رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں پڑھی جاتی روزانہ سات گلاس پانی پی لینے سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں پٹھوں میں درد رہتا ہو تو سبز تازہ ٹماٹر کھالیا کرے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور یاداست میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے دہی کے مسلسل استعمال سے جلد صاف ہو جاتی ہے دودھ کی نسبت دہی جلدی حضم ہوتی ہے میدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو سونف والا پانی پیا کرو جسم کی تمام پرابلم دور ہو جائے گی اگر سوتے وقت چکر آ رہے ہیں تو ایک پاؤں زمین پر رکھ کر سو جاؤ چکر آنا بند ہو جائیں گے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولیں انگور کھانے سے بلگم ختم ہو جاتی ہے جس انسان کو کمزوری ہو وہ ورزش کرنے کے بعد بکرے کا گوست کھائے دوکھے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دوکھے باز ہے اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستہ دکھائے چہرے کا رنگ کالا پڑ جائے تو لیمو کا ارک لگا کر سو جاؤ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اس کو گائے کا دودھ پلانے سے رنگ ساف ہو جاتا ہے اگر آدھے سر کا درد شروع ہو جائے تو جان لے تمہاری عمر طویل ہوگی زیادہ میٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا لیں اس پانی سے گسل کریں بدبو آنا ختم ہو جائے گی جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچ جاتے ہیں کچھے بیر کھانے سے بواشیر کی بیماری ہو سکتی ہے خربوزے کے چھلکوں کو عبال کر موں دھولیں چہرہ ساپ اور رنگ گورا ہو جائے گا دودھ میں حلدی ڈال کر پینے سے خوشک خانسی ختم ہو جائے گی میدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نیہر مو انار خانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے اگر ذہنی دباؤں بیچینی ہو تو کیلے کا جوس بہت مفید ہے عورت کے جنازے میں گھر کے مرد کہتے ہیں میت کا مو ڈھانپ لیں کیر مورم نہ دیکھیں خدا کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے ہر انسان کی تین زندگیاں ہیں پبلک لائف، پرائیوٹ لائف، سیکریٹ لائف خٹی چیزیں انسان کو دوبلا کر دیتی ہیں اور انسان کے پٹھوں کے لیے بھی مذر ہیں نیہر مو حریصہ خانے سے کمزور سے کمزور جوان نظر آتا ہے جو لوگ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رونے لگ جاتے ہیں اور زیادہ ہستے ہیں روزانہ نیہر مو اجوائی خجور دودھ کے ساتھ خانے سے چہرہ جوان رہتا ہے روزانہ کھانا پینہ چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے گناہ چھوڑ کر گرور ختم کرنے کا نام ہے پرندوں کا جھوٹا کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی مالتے زیادہ کھانے سے دانتوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے گھر میں خربوش پالنے سے کسی کو شگر کی بیماری نہیں لگے گی کسی کو شگر کی پرابلم ہو تو وہ نارمل ہو جاتی ہے روزانہ سات دانے کشمش رات کو پانی میں بھگو دیں اور نیاہر مو کشمش کھالیں پانی پی لیں جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی کچھے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے